ہائے ویوان دیسی تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی گدشتہ ویک لاہور میں ایک بڑا مشہور بزار ہے اچھرا بزار اس میں ایک بڑا عجیب سا واقعہ پیش آئیت ہے یقین ہے آپ اس کی تفصیلات سے واقف ہوں گے اس پہ ہم نے واؤ ٹی وی پہ اپنے طور پہ ولاغ بھی کیا تھا کہ ایک مسلم خاتون کو ایسا لباس جس کو پر عربی خطاتی لکھی ہوئی تھی تو اس کو پہننے کے وجہ سے ایک گروہ نے مذہبی پسند گروہ نے کھیر لیا اور ان کی جان لینے کے در پہ تھے تو ایک پولیس آفیسر آتی ہیں بلکہ پولیس آفیسز ہوتے ہیں لیکن ایک بڑی دبانگ قسم کی پولیس آفیسر جو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں شہر بانو نکوی ان کا نام ہے تو وہ ان کو بچا کے لے جاتی ہیں اب شہر بانو نکوی صاحبہ کے بہت زیادہ چرچے ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ یہاں برطانیہ میں سکائی نیوز پہ بھی آئیں اور اس کے علاوہ بہت میڈیا جو ہے ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے بلکہ کرنا بھی چاہیے اور سعودی صفیر نے بھی ان کو ان سے ملاقات کی اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اب وہ شاہی خاندان کے مہمان سعودی شاہی خاندان کے مہمان کے طور پہ وہاں ان کو دعوت بھی دی جاری ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس شاپ کے اندر جب وہ شاپنگ سینٹر میں گیا ہوا تھا جوڑا مسلمان جوڑا اور خاتون اور اس کا حزبن خاتون وہ جن کے اوپر ظلم ہونے لگا تھا اور شکر نہیں ہوا تو انہوں نے ایک شوارما سینٹر کے اندر پناہ لے لی یہ پناہ دینے والا کون تھا ایک امنام ہیرو ہے اور یہ ایک پاکستانی مسیحی نوجوان ہے تارک جونسن اس کا نام ہے اور really salute to him اور اس بندے نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے اس مسلمان بہن کو اپنی شاپ کے اندر پناہ دے دی اور I believe کہ شاپ کو بند کر دیا اور دیکھا جاست ہے کہ وہ بچاری کتنی پریشانتی حراسہ ہوئی اور شکر ہے کو باجگی ایسے جو گمنام ہیروز ہیں ان کی بھی اپریسیشن ہونے کی اور یاد رکھی یہ وہی مسیحی قوم کا بیٹا ہے جس کے کچھ ماہ پہلے سولنگ اس کو لاسٹ ایئر جڑا والا میں اتنی زیادہ زیادتی ہوئی تھی کہ جس کا تصور نہیں کیا جاتا مسیحوں کے گھروں کو گرجہ گھروں کو سب سے پہلے مسیح گرجہ گھروں کو اور اس کے علاوہ پھر ان کی املاک کو نقصان پوچھایا گیا تو یہ اسی قوم کا بیٹا ہے جس کے دل میں آج بھی پاکستان کے لیے دھرد ہے اور پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور سارے مسیحی سمجھتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ تو خدارہ ایسے گمنام ہیروز کی بھی عزت افضائی کیجئے اور یقین کریں کہ پاکستان مسیحی یا کوئی بھی پاکستانی جو ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو وہ اپنی دھرتی ماں سے پیار کرتا ہے لیکن دھرتی ماں کے اوپر بسنے والے کچھ ایسے شر انگیز یا شر پسند اناثر ہیں جو ان کو جینے نہیں دیتے بھئی ان کو جینے کا حق دو مسیحوں کو ہندووں کو سکھوں کو اور پارسیوں کو جو بھی یہ پاکستانی ہے یا غریب ہے امیر ہے اس کو جینے کا حق دو وہ اس کی دھرتی ماں ہے تو اس ویڈیو کا مسئل جی ہے کہ آپ ایسے ہیرو کو اپریسیٹ کریں اور ان کو بھی تمگاہ شجاعت ملنے چاہیے تمگاہ اس نے کارکردگی یا جو بھی ایک میڈل بنا ہوا ہے جیسے شیربانو نکوی صاحبہ کو ملا ہے قائدزم میڈل ملا ہے پولیس کی جانب سے تو تاریف جونسن صاحب کو بھی عزت افزائی ملنی چاہیے اور اس مقصد کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ گونام ہیرو کون تھا اس کا کیا کردار تھا اور اس کو کیوں نہ اپریسیٹ کیا جائے سرکاری سطح کے اوپر بہت شکریہ اس ویڈیو کو آپ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور ایک میربانی اور بھی کریں کہ ویڈیو آپ ضرور دیکھتے ہیں آپ کی کوئنٹس بھی آتے ہیں لیکن آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بہت شکریہ گوڑ بلیس یو